یہ وہ کوچنگ نہیں ہے جو بچوں کی بھیڑی کٹھا کرے گی بچوں کو بھلا کے نہیں لاتے ہم بچوں کو بھگا دے گی ہے نا ہم یہ کہتے ہیں there are an end number of coaches in نظام آباد you can go there آپ وہاں جا سکتے ہیں وہاں پڑھ سکتے ہیں یہاں پر آپ رہیں گے تو سب تو سب پڑھیں گے نہیں بلکہ well-mannered بن کے رہیں گے educates follow کریں گے ایک اچھے students کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بن کر رہیں گے اگر آپ باہر دیکھیں گے تو لگنا چاہیے گی ہنیشہ کوچنگ کے student ہے ورنہ فیس واپس لکے جا سکتے ہیں اچھے انسان بنیں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں نے ان بچوں کو پڑھایا ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ باہر ملیں چوروں کی طرح نظریں دائیں بائیں ادھر ادھر گھمائیں اور نظریں چھپائیں ایسا مت کریے گا ایک بچے ملے تھے مجھے نظریں چھلا رہے تھے میں نے دوسرے دن کو کوچنگ میں بولایا اور بولا ایسا کیوں کیا کیا کوچنگ سے تمہوں مارکر چوری کیے تھے دشتر چوری کیے تھے بولے نہیں تو ہم نے کافی نظریں کیوں چھلا رہے ہیں آپ کو نظریں نہیں چھلا رہی ہیں آپ کے teachers آپ کے teachers میں میم ہے سر ہے آپ کو کہیں دیکھتے ہیں انہیں wish کریے ملیے آپ کو جو لگتا ہے نمستے کرنا ہے good morning کرنا ہے السلام والایکم کہنا ہے جس language میں جیسے بھی wish کرنا ہے ان کو wish کریے ان سے بات کریے کہ ارے مہم آپ یہاں کیسے خیلیت تو سر آپ یہاں آپ بات کریے نظریں کیوں چھلا رہتے ہیں کیوں ہی تو دائم آئے بھاگتے ہیں نہیں کرنا ہے آپ کے سامنے اس وقت چیف گیسٹ کرانتی سر ہے سر کہیں آپ کو دیکھ جائیں ان کو wish کریے good morning سر good afternoon very good evening سر یا نمستے سر السلام علاہم سر جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہیے ان کو wish کریے اور کہیے کہ سر آپ ہماری کوچنگ ہنیشہ پوچنگ میں چیف گیسٹ بن کے آئے تھے ہم وہاں کی سر کو کتنی خوشی ہو بڑی بات یہ ہے کہ سر اس پودے پہ ہے آگے چل کے سر جب جوگ دیں تو آپ خود نہ کرنا چاہیں تو at least آپ کی پہچان لوگوں وہاں چھول ہو سر کی کمپنی میں اس وقت vacancies ہیں دس سے لے کر بیس ہزار روپے پر مند کی vacancies ہیں marketing executive vacancies نکلی ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ کی پہچان جوگ بھی لگ جائے گی ظاہر سی بات ہے سر اس کا ڈیسٹ لیں گے انٹرویو لیں گے اور ان کی جوگ پکی ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں پی آر پی آر کا فل پاوم ہوتا ہے public relation یہ آگے چل کے آپ لوگ پڑھیں گے اور اگر وہ باہ جو آگے چل کے آپ لوگ کو پڑھنا وہ آج ہی پتا چاہ جائے تو کیا اور دوسرا کوچنگ کیمپس کی اندر مجھے کوئی بھی چونگ کرتا ہوا نہیں دکھنا چاہیے چونگم موہ میں لے کے کوچنگ کیمپس کے اندر کوئی آئے گا تو بنیلائز کیا جائے گا ڈانٹ کھائے گا اور دوبارہ ایسا کرے گا تو میری ڈانٹ آپ کو پتا ہے کیسے ہی ہے دوبارہ ایسا کرے گا تو کوچنگ سے آؤٹ کر دیا جائے گا دوبارہ کوچنگ کیمپس میں انٹرین نہیں ہوگا اور وہاں پہ بھی اگر مس بیہیب کیا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ شفیق سر پوری اس ایریا کے اکلوتے ایسے ٹیچر ہے جو پرانے طور طریقے سے بچوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کوشش کریے ایک اچھے اسٹوڈینٹ بن کے رہیے اور بھی زیادہ کوشش کریے ایک اچھے انسان بن کے رہیے بہت بہت ہماری کوچنگ کی طرف سے بہت بہت شکریہ اور اسٹوڈینٹس کوشش کریے آپ کے نمبر اور اچھے آئیں کچھ لوگوں کو پرائز ملا ہے لیکن میں سٹسفائن نہیں ہوں کیونکہ ان کے کچھ سبجیکٹ میں نمبر بہت کم لیکن اس کلاس میں ان کے نمبر زیادہ ہیں اس وجہ سے پرائز ملا ہے تو کوشش کریے کہ سبھی سبجیکٹ میں آپ کے نمبر اچھے ہوں میں نہیں چاہتا میرے اسٹوڈینٹ کو کوئی آنے چل کے کہے یہ تو اندھوں میں کانا راجہ ہے نہیں آپ دونوں آنکھوں والے کہ بھی میں راجہ بن کے دکھائیے جب مجھے آپ کے اوپر گروہ ہوگا I will proud on you ٹھیک ہے کوشش کریے Thank you to all of you Hi To all کلابیاں کر لیجئے گا کلابیاں کر لیجئے گا ہمارے چیپ گیسٹ کرانتی سر آپ لوگوں کے لیے کھانے پینے کے لیے چوکلے ٹافی لائے ہیں آپ لوگ ضرور کھائیے گا میں اپنے پاور انجل ساف کوچنگ سے کہوں گا کہ وہ بچوں کو چوکلیٹ یا ٹافی جو بھی ہیں وہاں پہ کھڑے ہو جائیں کوئی اور ڈسٹی ڈوٹ کر دیں بچے لیتے جائیں اور اپنی کلاس میں بیٹھیں اور بیٹھ کے پڑھائیں کریں کیک ہے